ممبر نور پر جلوہ بار علوم اکرام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو پردانشی خواتین میری ماہ اور بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلاله وصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین یبیتونا لربهم سجادا وقیاما صدق اللہ العلی العزیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الكریم وَلَهَدُ عَلَى ذَلِكَ لَوِلَى الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالزَّاكِرِينَ وَاسْوَعِلَهِينَ وَالْمُطْمَنِنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَیْلَمِينَ آئیے سب سے پہلے ہمارا ملکر عاقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے گم گسار شافعی روزِ شمار حضور رحمتِ عالم پیغمبرِ عاظم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہِ اقدس میں درودِ پاک کی ڈالیا نچھاور فرمائے پڑھ ہی باوازِ وَلَنَ اللَّهُمَّا سُلِّ عَلَى سیدنا بولانا محمد بارک و سلم صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتِ اسلامیاء بہت ہی انتیاہی خوشی اور مسرورت کی بات یہ ہے کہ آج محلہ قریشیان و سپاہیان میں محلہ قریشیان و سپاہیان کی جامعہ مسجد میں ایک عظیم الشان جشنِ عالی حضرت عظیم البرکت مجد و دین و ملت امام احمد رضا فاظلِ بریلوی علی رحمت و رزوان کی یاد منایا جاتا ہے آج ہم اتنے بدنصیب ہیں اتنے بدنصیب ہیں کہ ہمارے ہی محلے کی مسجد میں سیدنا سرکار عائلہ حضرت عظیم البرکت مجد و دین و ملت امام احمد رضا فاظلِ بریلوی کی یاد مناتے ہیں پھر بھی آج ہم یہاں حاضر نہیں آئے ہیں لیکن ہم سننی ہے صحیح و لقیدہ ہے ہمارا چرچہ صرف اور صرف پیرانے پیر روشن زمیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر محید دین جلانی کا نام لیتے ہیں اور سیدنا خواجہ ہند الولی آتائے رسول خواجہ غریب نواز معین و دین چشتی حسن سنجری کا نام لیتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت مجد و دین و ملت ایک ایسی اللہ کے ولی ہے ایسی عاشق رسول ہے جس کی ولایت میں کوئی شک اور گنجائش ہوئی نہیں سکتی عزیزان ملت اسلامیہ نعرہ ہم سرکار عالی حضرت عظیم البرکت کا لگاتے ہیں ہم ہر جلسے جلوس میں عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے اسی عالی حضرت عظیم البرکت مجد و دین و ملت کی یاد آج ہم منا رہے ہیں لیکن ہم میں سے اتنے بدنصیب لوگ ہیں جو آج اس مبارک میں فیلم حاضر نہیں آئے ان کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ عالی حضرت عظیم البرکت کی بہت سارے اکرامتیں ہیں عالی حضرت عظیم البرکت بہت سارے علم و فنون کے مالک ہیں ہم سنیوں کی جان عالی حضرت ہے ہمارا ایمان عالی حضرت ہے اور سیدی سرکار عالی حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ایک بار تاریخ میں بات آتی ہے کہ سیدی سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فازل برلوی خواب کی حالت میں کئی بار میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدہ سے مشرف ہوئے اور خواب میں تو سبھی دیکھتے ہیں متقی پریزگار جو ہوتے ہیں بہت سے ہم میں سے اسے متقی پریزگار ہیں جو خواب میں سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں لیکن سرکار عالی حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ حالت بیداری میں امام احمد رضا فازل بریلوی علی رحمت و رضوان نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میرے سرکار کا دیدار کیا اور کیسے کیا آئیے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار عالی حضرت حج کے مہنے میں ایک بار اپنے بری شہزادی کو لے کر حضرت علمہ و مولانا حجت الاسلام الشاہ حامد رضا فازل بریلوی علی رحمت و رضوان کو لے کر حج کے مینے میں حج کے لئے پہنچے مکہ معظمہ میں جیسے ہی آپ داخل ہوئے جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوئے اچانک موسم میں تبدیلی ہو جاتی ہے موسم بدل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے اتنے میں سرکار امام احمد رضا فازل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بخار شدت کے ساتھ آ رہا ہے اور تاریخ بتا رہی ہے کہ بخار کی دگری ایک سو پانچ تک پہنچ گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے جو ڈاکٹر ہے کمپیوٹر ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک سو پانچ دگری جس کو بخار ہو جائے اس کا معاملہ کتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے کتنا معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے ایک سو پانچ دگری کی بخار امام احمد رضا فازل بریلوی کو آ رہا جیسے ہی ایک سو پانچ دگری کا بخار آیا تو سرکار عالی حضرت عظیم البرقہ اس حالت میں جو کعبے کا تواف کا جو رکم تھا کعبے کا تواف کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ بن نہیں کیا اس حالت میں بھی آپ کعبے کا تواف کرتے رہے اس حالت میں بھی آپ نماز کے فرائز کو ادا کرتے رہے اس حالت میں بھی مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے اسی آسنا میں مکہ معظمہ میں بڑے علماء کرام مفتیان کرام کا مجمع تھا اور اسی مفتیان کرام کی جماعت میں چاروں مسلک کے علماء موجود تھے چاروں مسلک کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر علم غیب یعنی علم غیب کے بنا پر علم غیب ہے یا کہ نہیں اس کا مدلر اور مفصل اس کا جواب دے یہ سوال کا پرچے میں لکھا ہوا تھا تو اس دور میں جو مکہ معظماء کے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے ان کا عقیدہ سننی صحیح العقیدہ نہیں تھا بلکہ دیابندی نجدی تھا ان کا عقیدہ غیر مقلط تھا عزیزان ملت اسلامی جب وہ سوال کا پرچہ آیا کہ میرے نبی کے علم غیب پر روشنی ڈالی اس سوال کے پرچے میں لکھا ہوا ہے میرے نبی کے علم غیب پر یعنی مدلل اور مفصل کوئی جواب دیجئے اور اس سوال کی فتوے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وقت اور ٹائم متعین کر دیا گیا تھا یعنی چھتیس گھنڈے کی محلت دی گئی تھی کہ یہ چھتیس گھنڈے پر علم غیب یعنی علم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پر روشنی ڈالے چھتیس گھنڈے کی عرصہ میں اس سوال کا جواب دینا ہے اس فتوے کا جواب دینا ہے عزیزان ملت اسلام بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہے اب جیسے ہی یہ سوال کا پرچہ آیا اللہ اکبر ایک مفتی دوسرے مفتی کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب آپ ہی دے دیجئے اس فتوے کا جواب آپ ہی دے دیجئے دوسرے مفتی جیسے مفتی کا مو دیکھ رہا ہے کہ آپ ہی اس کا تکلیف اٹھا دیجئے آپ ہی جواب دے دیجئے عزیزان ملت اسلام آخر کا ٹائم اور وقت نکلتے جا رہا ہے اتنے میں کسی نے آواز دیا اتنے میں کسی نے کہا کہ اے لوگ سنو سنو آپ کیوں ایک دوسری کا مو دیکھ رہے ہیں ایک دوسری کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نے سنا ہے ہندوستان کی سرزمین پر اسی سرزمین پر احمد رضا فاظل بریلوی علیہی رحمت و رزوان کی ذات یا شخصیت یا نازل ہوئی ہے وہ آیا ہے کیوں اللہ ہم اس کے پاس اس فتوے کا جواب لینے چلے جائے تو بڑے بڑے مفتیان کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہندوستان کے بہت بڑے جو عالم آیا ہے جس کا نام امام احمد رضا فاظل بریلوی ہے اسی کے پاس یہ فتوے لے جا کر دے دو اللہ اکبر جب یہ فتوہ لے کر گیا امام احمد رضا فاظل بریلوی کی بارگاہ میں اس وقت امام احمد رضا فاظل بریلوی کی تقلی یعنی طبیعہ شدید کے ساتھ خراب ہوتی تھی اور شدت کے ساتھ بخار بھی تھا جب یہ فتوہ لے کر سیدی سرکار عالی حضرت کے بارگاہ میں لے جایا گیا سرکار عالی حضرت عظیم البرکت کو پورا ماجرہ سنا دیا گیا چھتیس گھنٹے میں اس کا جواب دینا ہے میرے نبی کے علم غیب پر روشنی دان دی ہے میرے نبی کے علم غیب پر مدلل اور مفصل جواب دینا ہے عزیزان ملت اسلامیہ سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجد دین و ملت امام احمد رضا فاضل برلوی نے اس حالت میں فتوے کو سکار کر لیتے ہیں فتوے کو لے لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہے ٹھیک ہے اس کا جواب میں خود دے دوں گا آپ لوگ چلے جائیے اس کا جواب کل آپ کو مل جائے گا عزیز ان ملت اسلامیہ وہ فتوہ کا پرچہ لے لیتے ہیں اور سرکار عالی حضرت اپنے بڑے شہزاد حضور حامد حجت الاسلام حضرت علمہ شاہ حامد رضا فاضل برلوی علیہ رحمت و رضوان کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد مکہ کے سیہن میں داخل ہوتے ہیں بکے کے مکہ شریف کے دروازے سے تھوڑی دور اپنے شہزاد کو لے کر بیٹ جاتے ہیں بیشنے کے بعد فرماتے ہے بیتا دیکھو اس فتوے کا جواب دینا ہے عزیز ان ملت اسلامیہ قربان جائیے اس عاشی کے رسول پر بخار شدت کے عشق رسول نہیں چھو رہا ہے اس کے باوجود بھی حب رسول نہیں چھو رہا ہے اس کے باوجود بھی محبت رسول کو نہیں چھو رہا ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے فرائز کو نہیں چھو رہا ہے اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے قفریز یعنی فرائز کو نہیں چھو رہے ہیں میرے رسول کے سنو لو مستحبات کو لہی چھوڑ رہے ہیں عزیزانہ ملتہ اسلامیہ فتوے لے کر اپنے بڑے شہزادے کو لے کر مکہ شریف کا جو گیر تھا گیر سے تھوڑی دور بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا اب اس فتوے کا جواب لکھو اس فتوے کا جواب ملکھو میرے نبی کے علم غیب پر روشنی داننا ہے میرے نبی کے علم غیب پر مفصل اور مدلل جواب دینا ہے بیٹا لکھو حضور حجت علیہ السلام حمد حمد رضا شاہ فرماتے ہیں بابا جان کیا لکھو سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں بیٹا سب سے پہلے بسم اللہ لکھو اس کے بعد تران کی آیت لکھو جو جس پارے کی آیت ہے جو جہاں روکو ہے اسی روکو پر لکھو جو جہاں جس پارے کی آیت ہے اسی آیت پر لکھو عزیزانہ ملتہ اسلامیہ حجت علیہ السلام حمد رضا فاضل برلی لکھتے جا رہے ہیں آپ فرماتے جا رہے ہیں بیٹا اس سوال کا جواب قرآن سے دو بیٹا اس سوال کا جواب حدیث سے دو بیٹا اس سوال کا جواب قرآن کی تفسیر سے دو آپ لکھنا شروع فرماتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت اپنے پرے شہزادی کو بتاتے جا رہے ہیں اتنے میں کیا دیکھ رہا ہے آپ کی نگاہ اڑتی ہے کعبے کے دیوار کی طرف آپ کی نگاہ اڑتی ہے مکہ معظمہ کی دیوار کی طرف آپ کی نگاہ اڑتی ہے مکہ معظمہ کے دیوار کی طرف جیسے ہی آپ کی نگاہ مکہ معظمہ کے دیوار کی طرف اڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار کے سیہن میں مکہ معظمہ کے دروازے پر مکہ معظمہ کے سیہن میں شہن شاہ بغداد حضور سیدنا سرکار عبدالقادر جھیلانی کھڑے ہیں آپ فرماتے ہیں احمد رضا سوچ تو کیوں رہا ہے عبدالقادر ہر سوار کا جواب بتاتا ہے عبدالقادر بتا رہا ہے تو لکھتا چلا جائے اللہ اکبر آپ لکھتے گئے لکھتے گئے آٹھ گھنڈے میں پانچ سو پیچش پانچ سو صفات کی پوری کتاب لکھ دی حبہ یعنی علم غیب اور میرے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر روشنی دالا مدلل اور مفصل جواب جب لکھنا شروع کیا پانچ سو صفات مکمل کر لیا پوری کتاب لکھ دی پوری کتاب لکھ دی آلہ حضرت کو پہچانیے آلہ حضرت سے محبت کیجئے سرکار امام امام احمد رضا فازل بریلوی سے اپنا دل لگائے دل لگائے رکھیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کی محبت کام آئے گی قبری کے اندر بھی ان کی محبت کام آئے گی پانچ سو صفات پوری کتاب لکھ دالی اس حالت میں بھی بخار کے حالت میں جب پانچ سو کی صفات کی پوری کتاب آپ نے لکھ دالی تو امام احمد رضا فازل بریلوی نے علماء کرام کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ کتاب دے دی اب دیکھا کتاب دے دی اور آپ فرماتے لو میرے نبی کے علم غیب پر مقدلل اور مفصل جواب میں نے لکھ دیا ہے اس کو پڑھو عزیزانے ملت اسلامیہ جب جواب پرنا شروع کیا جو جو بھی پڑھتا تھا دل باغ باغ ہو جاتا تھا میرے نبی کی عشق میں جو جو بھی اس فتوے کا جواب پڑھتا تھا دل مچل جاتا تھا محبت جاگ ارتی تھی سینے میں حب رسول کا چراغ جل جاتا تھا عزیزانے ملت اسلامیہ جب پوری کتاب آپ نے لکھ دالی اور جو جو بھی پڑھتا تھا دل باغ باغ ہو جاتا تھا یہ خبر اس وقت مکہ کی گورنر جو تھا علی پاشا نام سے تھا اس دور میں مکہ کا جو گورنر تھا علی پاشا تھا علی پاشا کے پاس بڑے بڑے ہمارے سنی علومہ کرام بھی رہتے تھے اور ان کی جماعت کے بھی علومہ رہتے تھے عزیزانے ملت اسلامیہ جب اس کتاب کی خبر علی پاشا کو لگی تو علی پاشا نے اسے ایک سنی علم نے کہا کہ سرکار ہندوستان سے ایک بہت بڑا علم آیا ہے اور علم آیا ہے اور انہوں نے نبی کی شان میں نبی کے علمِ غیب پر ایک پوری کتاب لکھ دی ہے چھتیس گھنڈے کا جس نے محلت دیا تھا آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے پانچ سو صفات کی کتاب آٹھ گھنڈے میں مکمل کر لیا کتنے گھنڈے میں آٹھ گھنڈے میں مکمل کر لیا اور جب اس کتاب کی خبر مکہ کا گورنر علی پاشا کو ہوئی تو علی پاشا سے ایک سنی علم نے کہا کہ سرکار ہندوستان سے ایک بہت بڑا علم آیا ہے جو نبی علمِ غیب علمِ غیب نبی کے جو اس میں نبی کے لیے یعنی مدلل اور مفصل جواب لکھا ہے علمِ غیب پر روشنی ڈالا ہے علمِ غیب پر یعنی انہوں نے کتابیں لکھی ہے تو علی پاشا نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کتاب میرے پاس حاضر کیا جائے میں بھی تو دیکھوں ہندوستان سے کون احمد رضا آیا ہے ہندوستان سے کون اتنا بڑا علم آیا ہے عزیزانے مللتِ اسلامیہ پھر علی پاشا نے یہ خبر جہاں کتاب رکھی گئی تھی جس مفتیانِ کرام کے پاس وہاں پہنچی اور مفتیانِ کرام نے وقت متعین کر کے فیرو یعنی علی پاشا کے پاس اس کتاب کو پہنچایا گیا علی پاشا نے جب اس فتوے کا جواب پرنا شروع کیا اس کتاب کو پرنا شروع کیا تو کیا دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اس فتوے کا جواب جب پرنا شروع کیا تو کیا دیکھ رہا ہے ہندوستان کا علیم ہندوستان کا حمد رضا عربی میں ہے تو عربی میں لکھا ہے فارسی میں سوال ہے تو جواب فارسی میں لکھا ہے ہندی میں ہے تو ہندی میں جواب لکھا ہے کون ہے احمد رضا اس کو میرے بارگاہ میں بلایا جائے خبر لی گئی حضرت سیدنا سرکار آلہ حضرت کو یہ دعوت پہنچائی گئی سرکار آلہ حضرت کی بارگاہ میں دعوت پہنچائی گئی سرکار آلہ حضرت سے فرمایا یعنی مکہ کا جو گورنر علی پاشا ہے آپ کو یاد کیا ہے آپ کو وہاں بلایا ہے آپ کو دعوت دی ہے دعوت قبول کر لیجئے آلہ حضرت عظیم البرکت نے دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ وہاں پہنچتے ہیں علی پاشا کے دربار میں علی پاشا کے دربار میں جیسے ہی آپ پہنچے علی پاشا نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے بغل میں یہ کرسی بچائی گئی اور سرکار آلہ حضرت کو فرماتے ہیں آپ اس کرسی پر بیٹھئے میں یہاں بیٹھتا ہوں دونوں آپس میں یعنی بات کر رہے ہیں سرکار آلہ حضرت فاضل بریلوی سے علی پاشا فرما رہا ہے اے احمد رضا تم نے اتنا مدلل اور مفصل نبی کی ذات میں روشنی ڈالی ہے بلو اس کے بدرے میں تمہیں کیا انام چاہیے اگر سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں اے علی پاشا مجھے دنیاوی حکومت نہیں چاہیے مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے مجھے دنیا کا خزانہ نہیں چاہیے مجھے دنیا کی سروت نہیں چاہیے مجھے دنیاوی عزت نہیں چاہیے علی پاشا فرماتے ہیں اس کے بدرے میں پھر تمہیں کیا چاہیے سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں آپ تو مکہ کا گورنر ہے حکومت آپ کے پاس ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے جب مدینہ پہنچوں مدینے میں یہ معمول ہے کہ عشاقی نماز کے بعد سب کو اندر سے باہر کر دیا جاتا ہے گھر کی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کو بہار نکال دے جب میں در رسول پر پہنچوں تو سب کو بہار نکال دے آپ یہ لکھ کر مجھے یہ چتھی دے دے یہ خط دے دے کہ مجھے اندر سے کوئی بہار نہ نکالا جائے اور میں دربار رسول میں پہنچوں وہاں رسول کی ذات ہوگی اور برینی کے احمد عزا کی صرف ذات ہوگی مجھے ایک رات کی محلت دے دیجئے علی پاشا نے کہا ٹھیک ہے ایک رات کی محلت تمہیں دے دی گئی احمد رضا فاضل بریلیوی فرماتے ہیں لکھ کر دیجئے یہ چتھی تاکہ میں وہاں کے یعنی حکم رانوں کو دکھاؤ تاکہ مجھے اندر سے کوئی بہار نہیں نکالے تو علی پاشا نے چتھی بازہبتہ لکھ کے دے دیا کہ جاؤ ایک رات تجھے سرکار دو جہاں محبوب کبریاں مصطفی جان رحمت کے دربار میں تم وہاں رکنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اللہ اکبر آپ وہاں گئے اور اس دور میں اٹو کی سواریاں کرتے تھے مکہ سے مدینہ سرکار عالی حضرت اٹو کی سواری پر جب چلنے لگے تو آٹھ دین میں آپ مدینہ شریف پہنچے مکہ سے طبیعت خراب تھی راستے میں بعض جگہ پہ آپ نے قیام بھی کی آٹھ دین میں جب مدینہ پہنچے عشاء کی نماز پرنے گئے جب نماز پرنے کر سب فارغ ہو گئے وہاں کے حکمنانوں سب کو نکال دیا سب کو بہار نکال دیا کرکی دروازہ بند کرنے لگا جب وہاں کے حاکم نے سرکار عالی حضرت کے پاس پہنچا سرکار عالی حضرت فرماتے ہیں لو میں چتھی مکہ کے گورنر مجھے دیا ہے ایک رات مجھے دربارے رسول میں گزارنا ہے یہ چتھی انہوں نے لکھ دیا ہے جب حاکم نے یہ علی پاشا کی چتھی پڑھی تو ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں باقی سب کو بہار نکال دیا کرکی دروازہ بند کر دیا اب سرکار عالی حضرت اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں رات کی تنہائی ہے سرکار عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خواب کی حالت میں آپ نے آپ کا جلوہ جلوہ تو بہت دکھایا ہے آج سرکار عالی حضرت عظیم البرکت احمد رضا حالت بیداری میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے حالت بیداری میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے کرم فرما دیجئے مدینے والے آقا کرم فرما دیجئے سرکار کرم فرما دیجئے مصطفی جان رحمت آج احمد رضا کو حالت بیداری میں جلوہ دکھا دیجئے سرکار عالی حضرت عظیم البرکت میرے نبی پر درود پڑھتے جا رہے ہیں نات پڑھتے جا رہے ہیں وہ سوے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دین اے بہار فرتے ہیں اللہ ہوا پر یہ نات آپ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اتنے میں میرے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے میرے نبی نے اپنے طربتی انور شریف سے بہار آتے ہیں فرماتے احمد رضا آنکھیں کھول دیکھ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں میرے رسول کا چہرہ ہی نصر نہیں آیا بلکہ میرے رسول کے پاؤں سے لے کر سر تک اللہ کے رسول کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا مجسمہ احمد رضا کا دیدار جیسے ہی دیکھا سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ہمیں بتاتا ہے انہیں ایمان کہتا ہے میری وہ اکبر سرکار آلہ حضرت نے میرے رسول کا حالت بیداری میں پورے مجسمہ کے ساتھ انہوں نے دیدار کر آیا وہ آلہ حضرت آج اسی کے نام سے یہاں محفیل سجی ہے اللہ اکبر کہاں ہے ہمارے اسلامی بھائی جو ہمارے نجوان ایک مہینے سے لگاتار اس پروگرام کے لیے مہنت و مشاکت رات اور دین دین کو مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے اور رات کو کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اس حالت میں بھی آپ کے گھر تک یہ دعوت دینے جاتے تھے آنا فلا تاریخ کو فلا وقت میں ہمارے ہی محلے میں جشن احمد رضا رکھا گیا ہے ہماری دعوت قبول کر لیجئے گھر گھر آپ پھیلتے تھے کہاں ہے وہ میرے اسلامی بھائی جو آلہ حضرت کا نعرہ تو زور سے لگاتا ہے جلسوں میں جلوسوں میں کہاں ہے ان کی دھونگی محبت کہاں ہے ان کی نقلی محبت اللہ اکبر آلہ حضرت سے جب آپ محبت کرتے ہیں ہمارے کچھ بچے آپ کے دربار تک آپ کے دروازے تک آپ کے چوکر تک ایک مہینے سے لگاتار دعوت دے رہے ہیں اگر کھانے کی دعوت دیتے تو آپ ایک منٹ دیر نہیں کرتے ایک منٹ تاخر نہ کرتے اسی تاریخ پر اسی تائم پر آپ وہاں کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں بریانی کی دے گے ایک گھنٹے تو کیا دس منٹ میں ایک دیکھ ختم ہو جاتے ہیں دوسرا دیکھ ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو اس سے پتا یہ چل رہا ہے ہم کھانے کے مسلمان ہیں ہم کھانے کے مسلمان ہیں اگر سچی اور پکی آلہ حضرت سے ہم کو محبت ہوتی اللہ کے ولیوں سے ہم کو محبت ہوتی تو آج یہ مسجد کھالی نظر نہ آتی کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آتا اللہ اکبر وقت متعین ہے وقت بہت ہو چکا ہے ہمارے بہر سے آئے ہوئے مہمان کی بھی کیعنی خطاب سماعت کرنی ہے نہ تو منقبت شاعر اسلاموں کی ہمیں سماعت کرنی ہے اللہ اکبر جو بھی ہم اسلامی بچے بورے جوان ہماری ماں بینے آئے ہیں ہم ان سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں مولا اس پروگرام کے ساتھ کے اس عالی حضرت عظیم البرکت کی نسبت سے ہم سب کی مغفرت عطا فرماؤں ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرماؤں و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علی